مدینہ 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 مدین کرنا چاہتے ہیں پھر خدا کی بارگاہ میں جھوٹے پر عذاب کی بدعا کریں گے اس پر حضرت جبرائی اللہ کی وحی لے کر نازل ہوئے اے محمد کہہ دیجئے کہ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ پھر ہم مباحلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت آیت کے نازل ہونے کے بعد فیصلہ ہوا کہ چوبیس الحج کو مباحلہ ہوگا رسول اللہ نے مباحلہ کے لیے مدینہ کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا جس کی صفائی کا پورا کام حضرت سلیمان فارسی نے انجام دیا اس کے بعد تمام مہاجر اور انسار اس جگہ پہنچ کے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا اتنے میں رسول اللہ پنشتن پاک کے ساتھ اس جگہ کی جانب آتے ہوئے دکھائی دی جب راہب نے دور سے ان ہستیوں کے نور کو دیکھا تو گھپرا گیا ہے اور پوچھنے لگا یہ کون ہے حضرت سلیمان فارسی نے کہا یہ خاتون جنت فاطمہ ہیں اور ساتھ میں ان کے والد محمد اور ان کے شہر علی اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں یہ سن کر راہب اور عیسائی پریشان ہو گئے رسول اللہ ان پاک خستیوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں تیرے حکم سے میں ان کو لے آیا ہوں یہ دیکھ کر راہب دوڑنے لگا وہ سب کو مباہلہ کرنے سے روک دیا اور کہا میں ان میں ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو یہاں موجود پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں پس عیسائی بحث سے باز آگے اور پنچھتن پاک کے صدقے ایک بار پھر فتح اسلام کی ہوئی